ہی سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو بی پازیٹیو شو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں الیکٹر سٹی کے بلز کی تو الیکٹر سٹی کے بلز آج کل ہر بندے کے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں الیکٹر سٹی کا بلز مطلب جو اینا افورڈ سے زیادہ ہو گیا ہے اس میں منعیزن یہ بھی ہے کہ وہ جو الیکٹر سٹی کے بلز آ رہے ہیں ان میں فیول ایڈجسمنٹ چارجز اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ بندہ آفورڈ نہیں کر سکتا اور اتنا بل نہیں آتا جتنے فیول ایڈجسمنٹ چارجز آ جاتے ہیں تو دوستو فیول ایڈجسمنٹ چارجز جو یہ لے رہے ہیں یہ تو بالکل ہی سمجھ سے بہار ہے کیونکہ کوئی بھی اگر کمپنی یا مطلب کوئی بھی ایک فیکٹری پروڈکشن کر رہی ہے جیسے کہ پروڈکشن الیکٹر سٹی والے کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا پر یونٹ کاؤسٹ کتی آتی ہے کیونکہ یہ پورا ایک سبجیکٹ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کا تو کسی بھی مینیفیکچرنگ کمپنی کا جو بھی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے بہت ساری کلکلیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ٹیم ہائر کی ہوئی ہوتی ہے اکاؤنٹنٹس کی جو سارا کچھ کلکلیشن کرتے ہیں اس کے بعد ایک پروڈکٹ کی وہ فائنل کاؤسٹ بناتے ہیں تو مطلب یہ ایک چیز یہ مطلب اس طرح سے ہو گیا کہ انہوں نے آپ کو ایک چیز بیٹھی اس کے بعد بول لیں کہ نہیں بھئی اب اس میں فیول اڈجسمنٹ چارجز وہ آپ فلا فلا منت کی آپ دیں گے کیونکہ اس میں فیول کی چارجز تھی وہ زیادہ تھی یا فیول زیادہ لگ گیا کیونکہ اس طرح کی کوئی بھی ایکسپلینیشن تو ہوتی نہیں کہ زیادہ فیول لگا تھا یا فیول کی چارجز تھی وہ زیادہ تھی بس وہ فیول اڈجسمنٹ چارجز لگا دیتے ہیں کیونکہ جو بھی پروڈکٹ بنتا ہے تو اس پروڈکٹ کی ایک کاسٹ ہوتی ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں اس کے فکس کاسٹ جو لگتی ہے وہ آتا ہے ویریبل کاسٹ ہوتی ہے نان ویریبل کاسٹ ہوتی ہے اور ایکسپنسز ہوتی ہیں مسلینیس ایکسپنسز ہوتے ہیں اور ساری بہت ساری کاسٹ ہوتی ہیں انہوں نے ایک اکاؤنٹرنٹس کی ٹیم ہائر کی ہوتی ہے جو بیک اینڈ پر ساری کلکلیشن کر رہے ہوتے ہیں اب یہ تو اس طرح کی بات ہوگی نا کہ آپ ایک بیکری سے جا کے کیک کھاتے ہیں وہ آپ کو بیس روپے کا ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دو مہینے بعد اس بیکری آلے کے پاس جاتے ہیں بولتے ہیں بھئی جو نا کوئی بھی چیز خریدنے جا رہے ہو آپ اس کے پاس اور بیکری آلے آپ کو بولتا ہے دو مہینے آپ نے جو پہ لے کیک کھایا دا نا وہ بیس روپے کا نہیں اکیس روپے کا بناتا تو مجھے ایک روپے زیادہ اس کے دے دو یہ اس طرح سے تو غلط ہے اس طرح سے نہیں ہوتا دوسرا جو الیکٹرسٹی کا یہ مطلب سسٹم ہے نا میں تو اس سے ڈس اگری کرتا ہوں کہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے الیکٹرسٹی جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو پروڈیوز کرنی چاہیے پھر وہ گورنمنٹ آگے کمپنیز کو آتھورائز کرے کہ آپ سپلائی ڈسٹیبیوٹر بن جاؤ اب جیسے ٹیلی گمیوکیشن ہے آپ کو کتنی کمپنیز مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے بلکل پاسیبل ہے کہ گورنمنٹ اگر سپلائی دے باقی آپ کی گھروں پر جو میٹر ہیں وہ الگ الگ کمپنیز کے لگے ہوئے ہوں جس کمپنی کا ہوگا وہ کمپنی آپ سے جو میٹر پیسے چارج کرے گی الیکٹرسٹی کے تو اس طرح سے کمپنیشن بھی بڑے گا اگر گورنمنٹ ان کمپنیز کو بیس روپے کا یونٹ دے گی کوئی کمپنی اکیس کا بیجی گی کوئی بائیس کا کوئی ساڑھے اکیس روپے کا یونٹ بیجی گی تو اس طرح سے کمپنیشن ہوگا اور کنزیومر کے پاس آپشنز آ جائیں گے اور یہ بلکل ایک پریکٹیکل بات ہے مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز پاسیبل نہیں یہ چیز پاسیبل ہے دنیا کے بہت سارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے نہ صرف الیکٹرسٹی بلکہ جو آپ کے گھر میں گیس آ رہے گیس کی بھی بہت ساری کمپنی ہوتی ہیں گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے مطلب ان کمپنیز کو باقی جو آگے جو کنیکشن ہے وہ ان کے ملک پرائیوٹ کمپنیز کو دیا ہوتا ہے اس سارے کمپنیشن اتنا بڑتا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں لوگ مطلب الیکٹرسٹی کا مطلب کیا کہتے میٹر یا جو ایک گیس کا میٹر اس طرح سے چینج کر رہے ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں ہم سمیں چینج کر رہے ہوتے ہیں اور الیکٹرسٹی کے بلز میں جو ہے ٹیکسز اتنے لگا کے ٹیکسز بیج رہے ہیں کے الگ الگ قسم کے اتنے ٹیکسز جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں جیسے انکم ٹیکس ہو گیا سیل ٹیکس ہو گیا پتہ نہیں کون کون سے گورنمنٹ چارجز یہ چارجز ملک ہر طرح ملک اگر آپ کا سو یونٹ کنز اگر آپ پانچ ہزار آ رہے ہیں تو آپ چھ ہزار ٹیکسز اوپر سے دے رہے ہیں مطلب اتنا بل بڑھ جاتا ہے اتنی آپ گورنمنٹ چارجز ٹیکسز اگرہ بھیکھا رہے ہو ایسا تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ ایک چیز بیچ رہے ہو تو پھر آپ اس کی پرپر کسٹنگ کر رہے ہوں گے تو آپ وہ پر یونٹ کاؤس جو آ رہی ہے اس حساب سے بیچو اب باقی کمپنیز جیسے ہیں ملک کوئی بھی ایک ملک کمپنی ہے دودھ کی کا ڈبا بیچ رہی ہے وہ پچاس روپے کا ہے تو وہ پچاس روپے کا ہے اس میں ان کی منفیکچرنگ کاؤس بھی ہے پیکنگ کاؤس بھی ہے جو ٹیکسز بغیرہ ہیں باقی ملک ٹرانسپورٹیشن ہو گیا جو کچھ بھی ساری اس میں چارجز ایڈ ہوئی ہوئی ہیں وہ اینڈ میں پچاس روپے کا بیچتے ہیں اب یہ تھوڑی ہے ملک بل میں میرا کہنا یہ ہے کہ جب بل لانا چاہیے اگر سو یونٹ آپ نے یوز کی ہیں اور دس روپے اگر کاسٹ ہے آپ کی یونٹ کی تو آپ کا ملک جو ہے ہزار پہ بل لانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہزار پہ آپ کا بل آیا اس کے بعد پر آپ ٹیکسز بھی دے رہے ہو گورنمنٹ چارجز بھی دے رہے ہو اور بھی بہت ساری چارجز لگا کے دے رہے ہو پھر اوپا سے فیول ایڈجزمنٹ بھی دے رہے ہو یہ انجی جیسٹیفائی ہے تو اس چیز میں بس گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور جو الیکٹرسٹی پروائیڈر ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ عوام کے ساتھ ظلم نہ کریں ٹھیک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عوام پہلے ہی پریشان ہیں اوپر سے یہ جو بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں لوگ اپنا سونا یا گھر کی ملک کیمتی چیزیں بیچ کے جو نا الیکٹرسٹی کا بل پے کرنے پر مجبور ہو گئے تو خدارہ خدارہ کچھ خیال کریں عوام کا اور جو ہے نا تھوڑا اپنے سسٹم کو آپ ٹھیک کر لیں تینکیو تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آج کے لیے یہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے گردوں نہا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا شکریہ